اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے بڑے مقابلوں کے حوالے سے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں مایکرو سوفٹ ایمیجن کب دو ہزار بائیس کے مقابلے کا وقت پہنچا ہے پروجیکٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ جناب پندرہ جنوری دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے اس بار کون سی ہونے ہار اور خوش نصیب ٹیم ہے جو کہ اس ورلڈ چیمپینشپ میں ایمیجن کب ٹرافی کے ساتھ ایک لاکھ ڈالر کی یہ بڑی رقم جیت کر ملک کا نام روشن کرنے والی ہے گدشتہ سال مقامی سطح پر پروجیکٹس جمع کرانے کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر رہا تھا کرونا کی وبا کے باوجود چھے سو سے زائد ریکارڈ انٹریز ہوئیں اس کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور مایکرو سوفٹ کو جنہوں نے بطور سٹریٹریجک پارٹنرز ایمیجن کب سے مطالق آگاہی کو بڑھانے کے لیے گدشتہ سال سو سے زائد کیمپس تک رسائی حاصل کی مایکرو سوفٹ ایمیجن کب دو ہزار بائیس سے مطالق مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کنٹری ایڈوکیشن لیڈر مایکرو سوفٹ پاکستان جبران جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران صاحب اسلام علیکم and very good morning سر بہت زبردست قسم کا یہ کام ہے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے بتائی گا اور اس سال کا تھیم کیا ہوگا یہ بھی بتائیے میں اسلام علیکم and good morning to you as well دیکھیں جی تکنولوجی کا سوسائیٹی پہ اور ایکانومی پہ ایک بڑا واسٹ امپاکٹ ہے اس وقت اگر آپ ٹیکسی ایک آرڈ کرنا چاہتے ہیں so you would just pick up your phone and you'll order the cab it's very easy now it's very easy nowadays اسی طرح سے آپ ایکزامپل دے لیں کہ for example if you have to watch a movie so you're not going to cinema anymore you're playing that movie on netflix so the largest taxi company in this world today does not own a fleet of cars largest cinema provider movie provider does not have its own theatres اور انی کسی کل بلدنس نہیں ہے they are software companies اسی طرح سے آپ بینک کی ایکزامپل لیں آج کرپٹو کرنسی کا جو دیجل کرنسی ہے کرپٹو کرنسی ہے جو exist بھی نہیں کرتی ہے اس کی ویلیو آج اس وقت دنیا میں دنیا کے جو بارہ بڑے بینکس ہیں انتراشتال ان کی کمبیند ویلیو سے زیادہ کرپٹو کرنسی کی ویلیو جو ہے اس وقت ہے حالانکہ it's just a starting of that journey and this is how technology in this era of fourth industrial revolution it's shaping up the society the economy the lifestyle imagine کب 2022 کو دیکھتے ہوئے there are four themes which are part of this competition جو کمپیتشن ہے اس میں earth is one of the themes you talk about climate change you talk about agriculture you talk about green tech earth کے around جو ہے our projects Nate Pakistan نگریکلٹر کنٹری ہے so technologies like internet of things would play a pivotal role in shaping up the productivity of the farmers and crops and other things around agriculture اسی طرح سے lifestyl ابھی ہم نے lifestyl کی example دیکھی today we are living and playing on the digital channels in this poor post-COVID pandemic world everything is happening over the digital channels چاہے آپ Microsoft xbox کی platform کو دیکھ لیں Minecraft کی platform کو دیکھ لیں یا again typical example of Netflix because a lot of users are tuning into it this is how entertainment is happening so how can we further shape up the entertainment and lifestyle ہر سیکٹر اب ڈیجیٹرلائز ہوتا جا رہا ہے جبران صاحب مجھے بتائے گا یہ جو اب انٹرنیشنل یہ کمپیٹیشن ہے اس میں جو پروجیکٹ ہے یہ کس طرح سے سبمیٹ کیا جاتا ہے ایج لیمٹ بھی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی یہ ذرا طریقہ کا آسان الفاظ میں بتائیے گا ہمیں بلکل ایک کٹیگری تو ہماری لائف سٹائل کی ہے ایک 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 کٹیگری ایڈوکیشن کی اور ایک ہیلتھ کیر کی ہے جو کمپیٹیشن ہے اس میں پھر ایج سکسٹین اور ابوہف تو آپ ایک ٹیم فارم اپ کر سکتے ہیں اب تو فور پیپل پھر سال تک یہ تین لوگوں کی ٹیم تھی اب یہ اب تو فور پیپل آپ یہ ٹیم فارم اپ کر سکتے ہیں اور ایمیجن کپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی ایک لوکل ویب سائٹ بھی دیبلپ کی گئی ہے ہائر ایڈوکیشن اور میکروسوف کے تابون سے وہاں پہ جا کے آپ بیسیکلی اپنا ٹیم ریجسٹر کر کے پروجیک کو سببیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے شورٹ لیسٹ پروجیکس جو ہیں they go into the regional final اور جو regional final پاکستان لیبل پہ ہوتے ہیں جو ٹیمز region finals کو win کرتی ہیں they go to the national finals پاکستان لیبل کے اور جو پاکستان کے national winners ہیں they go and they compete on the world platform of the in the context of world championship ٹھیک اچھا یہ بتائیں یہ جو فائنال کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو یہ فیزیکل جو ہے اس میں پیرنس لازمی ہوگی یا پھر اس سال بھی یہ ورچول ہوگا دیکھیں جی یہ ورچول ہے بکوز کوویٹ کے ایک سیچویشن ہے ایسو پیز ایسو پیز اور یہ ستیل اگزیسٹ کر رہی ہے چاہے کام ہوئی ہے لیکن اگزیسٹ کر رہی ہے اور جو بیسیکلی اس کی ورچول کمیونٹیز جو ہیں ڈسکورڈ ایک پلیٹ فارم ہے یونگسٹرز میں ستونٹس میں بڑا باپلر ہے وہاں پہ اس کی ورچول کمیونٹیز اگزیسٹ کرتی ہیں چاہے جو ایکسپرٹس ہیں جو کہ اس کے اندر پارٹسپرٹ کر رہے ہیں یہ پارٹسپرٹس کو واپس آ کر پھر پاکستان کے اندر جوب سرچنگ جوب ہنٹنگ کے لیے یہ کتنا زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں ایک سی وی کے اوپر یہ کتنا اہم ایڈیشن ہے یہ بتاتے ہیں so imagine cup is not really building a project and going in a competition it's about building your career because جب آپ وہ project build کرنے چاہتے ہیں تو آپ ایک latest technology کے اوپر پہلے پڑھتے ہیں Microsoft کا github platform ہے Microsoft learn platform ہے وہاں جا کے آپ cyber security کے اوپر artificial intelligence کے اوپر cloud computing کے اوپر پڑھتے ہیں and then you make up something so when you come back whatever the results are the idea is you know the latest technologies of fourth industrial revolutions there are millions of jobs across the globe there are millions of business opportunities which are sitting idle because there is no talent available so this is how talent is automatically developed so you would know the technology it's your choice you become a freelancer you open your own startup you pursue with that product or you go for a job that's right there are two million kids approximately across the country so the entire facilitation and support is provided by a higher education commission on this that's very nice اچھا ایک اور چیز coming back to projects یہ جو projects ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں یہ بیسیکلی یہ project کیا ہوتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے so it's a technology project آپ کے پاس for example ایک ڈیویلپمنٹ سٹوڈیو ہے ایڈی ہے اسے وزیل سٹوڈیو ہے اس پہ رہتے ہوئے آپ ایک کیاٹیگری چوز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ایڈیوکیشن کی کیاٹیگری میں ایک اپلیکیشن مرانا چاہتا ہوں جو کہ جن لوگوں کو ریڈنگ یا ہیرنگ ڈیسیبیلیٹی ہے ان کو یہ ہلپ کرے گی so you pick up a programming language whatever language you like اس میں آپ اس اپلیکیشن کو لکھتے ہیں پیچھے آپ کے باس cloud platform جہاں پہ وہ host ہوتی ہے and there are other sort of peripheral technologies available کہ اگر آپ کو artificial intelligence کیسی سرویسی سرویت ہے cyber security کی ہے once you build that app you can host it in the cloud and it is available across your devices and platform and you can showcase it to the world and it's a POC right now proof of concept and once you are done with this you can make it a product and then you can serve the community out of it right basically technologists جو ہیں وہ build ہو رہے ہیں وہ develop ہو رہے ہیں اس سلسلے کے تحت پاکستان میں technology کی طرف ہم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس طرح کے پلیٹ فارمز کے ذریعے society کے اندر پاکستانی society کے اندر یہ کتنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ازائر سے بات ہے کہ دیگر ملکوں کے نسبت جو ہم سکھا رہے ہیں یہ سکلز of the future یہی فیوچر کی سکلز ہیں جس کے راؤن پوری دنیا میں billions of opportunities are sitting idle even in market like US اگر آپ وہاں پہ سائبر سیکیوری پروفیشنل کی بات کریں there's a big shortage in a mature market like US so consider a market like پاکستان یہاں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایک چیز میں اور ایٹ کر دوں کہ پاکستان اس وقت جو freelancing community ہے اس میں third largest contributor ہے across the globe so people would understand latest technologies state of the art technologies پوری دنیا سے جو freelance کے projects ہیں وہ بھی پاکستان میں آ سکتے ہیں تو یہ لوگوں کی skills کو تو نرش کر رہے ساتھ ساتھ it has a direct impact on the economy of the country جبران صاحب اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ students جو کہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں جن کا بلکل initial period ہے as a career technology کی طرف آنا یا پھر digital جو studies ہیں ان کی طرف آنا future کے لیے ان کے کتنا زیادہ scope ہے اس کے اندر یہ ہمارے ناظرین کے خاص طور پر سٹوڈنٹس کے لیے بتائیے دیکھیں ہر دور کی کوئی نہ کوئی requirement ہوتی ہے اسی لئے اگر ہم آج کہتے ہیں کہ ہم 21 سدھی میں رہتے ہیں era of 4th industrial revolution میں دیکھتے ہیں اس context مگر دنیا کی جو دس بڑی کمپنیز ہیں market capitalization کے point of view سے ان میں سے has definitely got a bigger future and a bright future out there it's just that technology requirement 10 سال پہلے تکنولوجی تھی اس سے بہت different ہے so this is a platform to learn and build on this technology and then go and hunt for the right opportunities so I would really encourage students to go for computer science software development and انشاءاللہ they would have a brighter students have great ideas but some reason is working in Pakistan is some experiences if you share can because the field related students will have ideas will have applications or ideas which will probably change will in the world but the time is very much going to to انیورسٹیز نے بھی جو ہے اپنے فائنلی لیر پروجیکس پر بہت زیادہ فوکس کرنا سٹارٹ کیا ہے انڈسٹری اکیڈیمیا کلابریشن میں بھی وہ سٹریف کا پارٹ ہوں بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہی ہے آپ کو بہت زیادہ انکیوبیشن سنٹرز نظر آ رہے ہیں پاکستان میں اکیڈیمیا کے اندر سپورٹڈ بائی گرمنٹ and companies like microsoft are also playing their part because ہمارا جو content ہے جو curriculum ہے جو ہماری readiness ہے اب وہ ویدلی آویلی بل ہے over the internet to all of these students so in case you don't know for around a certain technology you have a great idea but you don't know how to execute it then you would find a lot of mentors over the internet you would find a lot of trainings you would find a lot of content over the internet imagine کب کا جو یہ پروگرام لانچ ہوا ہے اس کی drive countrywide کی جا رہی ہے جس میں یہ سیشن چھو ہیں awareness sessions different universities میں کرائے جا رہے ہیں through community and microsoft student ambassadors so there are 200 plus microsoft student ambassadors which are there in pakistan and they are very bright students and they are reaching out to other students and sharing their perspective sharing their knowledge اسی طرح وہ teams چھو نے پچھلے سالوں میں imagine کب میں participate کی ہے they are also reaching out to campuses and universities and sharing their experiences so i think ہم سب مل کے کسرے کو help کریں گے اور یہ experiences ہی ہوتے ہیں جو کہ جب شیئر کیے جاتے ہیں تو دوسروں کو motivation ملتی ہے جو کہ سوچ رہے ہوتے ہیں ارادہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو motivation ملتی ہے اور وہ step اٹھاتے ہیں اس کی طرف thank you so much جبران صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی imagine کب کے حوالے سے ہمیں بتایا جبران صاحب موسیقی